اسلام علیکم کیا حل چال ہے کوکنگ وی دمی کے کچن میں آپ کو ویلکم کیا جاتے ہیں آج ہم ہلکی پھلکی بھوک کے لیے جھٹ پھٹ بھوک کے لیے یہاں فوراں کوئی مہمان گیسٹ آجائیں تو آپ کیا فٹو فٹ جو گھار کی چیزوں سے تیار ہو جانے والی سنیک ہیں وہ ہم بنائیں گے آپ میرے ساتھ رہیں ویڈیو کو فل دیکھا کریں اور سبسکرائب کریں لائک کریں فرینڈز میں فیملی میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں یہ ہم نے آلو بوائل کر لی ہے یہ چکن بوائل کر لی ہے آلو کو ہم نہ میش کر لیتے ہیں آپ اس طرح میش کر لیں نہیں تو اس سے قدو کاش کرنے والے سے بوائل آلو ہیں پھر بعد میں لوگ پوچھتے ہیں بوائل تھے کہ نہیں تھے آلو کو بوائل کر کے جو سب سے آسان ہے آپ اس طرح جیسے ریسیپی میں ڈالتے ہو نظر آپ بڑے چھیل کے ان میں تھوڑا سا پانی ڈالو اتنی جلدی وہ بوائل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ نہیں ہوتا چلکا اتارنے یہ کرنے اس طرح تھنڈے کر کے ہمیشہ جو آلو کی ریسیپی ہے اس کو آلو کو تھنڈا کر کے پھر ہی اچھی ریسیپی بنتی ہے یہ نہیں کہ فوراں فوراں گرم گرم میں وہ کاردے بندہ نہیں یہ دیکھنا یہ بالکل ایسے محش ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس میں گٹلی شوٹلی نہیں رہ جاتی تو آج جو ہے نا کہ اتنی مطلب جاتپات تیار ہونے والی سنیک ہم بنائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن اب لے کے اس کو بوائل کر کے تھوڑے چھوٹ چھوٹے سے پیس کر لیں پیاز اور سبز دو مرچیں کاٹ لیں پیاز بھی باریک باریک کاٹ لیں کہ خود ہی کاٹنا ہوتا ہے جو عورتیں ریسیپی بناتی ہیں انہوں نے تو خود ہی کرنا ہے باہی کسی نے ہماری ہیلپ نہیں کرنی ہوتی ہے ہمارے سے ہیلپ لینی ہوتی ہے نمک لی ہے مرچیں لی ہے دھنیا پاورڈر لی ہے زیرہ پاورڈر ہے سرخ مرچیں کٹی ہوئی ہیں زیرہ ہے یہ کالی مرچیں اور یہ تھوڑی سی ناریل کا پاورڈر سا ہے ان سب کو اس میں ڈال دیں ڈال کے اس کا گھمادہ سا بنا لیں گھمادہ سا مطلب اس کو میکس کر لیں سمجھنا یہ ہے عجیبی کو کہہ رہی ہوں ایسے اس کو سارے کوئی اچھی طرح میکس کر لیں کیونکہ جھاٹ پٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جھاٹ پٹ بنانا چاہتے ہیں جب کوئی گیسٹ آ جاتا ہے کچھ ہے گھر میں کوئی چیز نہیں تھوڑا سا چکن نکالیں اگر بوائل کر کے رکھا ہوتا ہے تو وہ تو اور بات ہے نہیں تو چکن تو ہر گھر میں ہوتا ہے آلو اور چکن تو ہاں ایسی چیز ہے جو دنیا تو ڈال دیں یہ ہوتا ہے چیزیں سائیڈ پر رکھنے کے نقصانات یہ میں نے فریز کیا ہے دنیا اس میں تھوڑا سا وہ بھی ڈال دیتے ہیں ابھی میں نکال کے رکھا تھا کہ تھوڑا بگل جائے گا تھوڑا لیکن وہ اس کے اندر ہی ہو جائے گا ہاتھوں سے وہ گچی مچی ہو جائے گا بیچ میں کہ اس طرح اس کو سار ایک ہو نا ایک جان کر لیں آپ کی جان نہیں ایک جان ایسے گوچی مچو کرو کہیں گے انٹی پاگل ہوگی ہے یہ سارا اس طرح ہم نے مکس کر لی ہے اس کو رکھتے ہیں ادھر اب ریسیپی کے آگے چلتے ہیں جو ریسیپی اگلی ہے میں ہاتھ ذرا باش کر لوں اچھا یہ ہم نے بریڈ لی ہے وائٹ بریڈ لیں براؤن لیں جو بھی اس کے یہ سائیڈ والے کنارے جو ہیں وہ اتار لینے ہیں ہم نے اس طرح یہ زائیہ نہیں جاتے آپ کے بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں کئی خیر بنا رہے ہیں کچھ ہے اس میں بھی ڈال جاتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کئی لگا سکتے ہیں آگے وہ ہی ہے کہ صرف بریڈ کرمز ہی نہیں بنتے اور بھی چیزیں اس سے ہو سکتے ہیں اس طرح کر کے ہم نے ساری بریڈ کے کنارے اگر جو نئے بچے ہیں وہ ایک ایک کو بھی ایسے ایسے کر کے بھی اتار سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کو ہم ایسے کریں گے بریڈ کو تھوڑا سا ہم اس طرح کریں اس طرح ہم ساری بریڈ کو کر لیتے ہیں پہلے اس طرح پھر آپ سے ملتے ہیں بچاری کو مار دیے اس طرح کر کے ہم نے رکھ لیے یہ دو انڈے ہم نے پھینٹ کے رکھ لیے ہیں اور یہ بریڈ کرمز ہیں یہ دو چمچ میں نے میدہ لیے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی یہ کٹیویں میرچیں ڈالی ہیں تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے میں نے بنایا نہیں میں نے کہا آپ کے سامنے بناوں اس طرح گھول بنائیں گے اس کا اس کو پتلا سا ایسے گھول بنانے ہیں ہم نے بالکل تھوڑا پتلا اتنی پلیٹیں رکھیں تو شیلف پہ جگہ بھی نہیں بچتی یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں کہ گھٹلی نہ بنیں مطلب سمودھ سا بنیں کہ گھٹلی نہ ہو اگرم پانی ڈال دیں پھر گھٹلی بن جائے گی پہلے تھوڑا سا اس کو بنا لیں اس کے بعد پھر پانی ڈالیں اس کو ہم بریڈ کو یہ لے اس طرف رکھیں گے اب ادھر دو اپشن ہیں یہ بھی کہے گا ساری اپشن تو ہوتی ہیں آپ کے پاس اس کے مطلب دو اپشن ہیں اس طرح بنا کے اب یہ دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا سا رکھنا ہے اتنا رکھ کے اس کو اس طرح کٹ لیں گے وہ میں سی صحیح کر لیتی ہوں اس طرح اس طرح ہم اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے سے وہ بنا لیں گے اس طرح یہ اپشن بھی ہے دوسرا یہ ہے ہمارے پاس کہ اس طرح ہم نے لے گا مسالہ یہ تو بڑا ایزی ہے جو دوسرا ہے وہ ایزی ہے ایزی تو وہ بھی ہے اس طرح ہم نے پہلے اس میں ڈپ کرنے اس کے بعد انڈے میں ڈپ کرنے اس کے بعد ہم بریڈ کرمز میں یہ تھوڑا سا مسالہ بیسے ہے وہ نہیں ہے اس میں سے بریڈ کرمز میں سے سہی طرح لگا کے اس کو بھی اسی طرح اس میں کر کے پھر انڈے میں اس طرح ڈپ کرنا ہے شہی طرح پھر بریڈ کرمز میں یہ اس طرح ہی بنائیں گے اسی طرح میں یہ بھی سارے کر لیتی ہوں کچھ چھوٹے بنائے ہیں کچھ بڑے پوری بریڈ جس طرح آپ کو دکھایا اس طرح بھی بنائے ہیں اور اس طرح بھی بنائے ہیں یہ دو میں نے صرف بریڈ کے دو پیس کر کے بھی بنائے ہیں مطلب کتنی آپشن ہے آپ کے پاس اس میں تو اس کو چولا ہم نے آن کر دیا مطلب رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا تو اس کو فرائی کرتے ہیں اچھا سا فرائی کرتے ہیں اچھا سا کلر دیں گے پہلے یہ والے کرتے ہیں اکڑائی میں دیکھیں جتنے ڈال جائیں یہ اتنا ہی بہت ہے اب جو سب سے پہلے ڈالا تھا اس کو چینج کرتے ہیں دوسروں کو نہیں ابھی چیڑیں گے دو منٹ مطلب آپ نے تھوڑا سہیدھر ٹائم دینے ہے اس کو ہم اس کو تھوڑا سب چینج کریں گے اور بعض لوگ کل بھی بات ہو رہی تھی live ہم گئے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ انٹی لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالی نے دو کان دی ہیں ایک سے سنو ایک سے نکال دو کرو وہ جو آپ کی اپنی مرضی ہے کسی پہ مطلب کسی کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کا اپنے میاں کا گار کا محول جینا آرام نہ کریں لوگ تو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے صرف آپ کے اپنے ہوں گے جو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھوڑا سا چولہ تیز کرتے ہیں اب تھوڑا سی ایسے ہو گیا تو سائیڈ چینج کی ہے ہم نے انھیں گولڈن براؤن کرنا ہے وہ ڈارک براؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن کرنا ہے تو اس کو ہم اسی طرح کرتے ہیں اب تھوڑا ٹائم دیں گے دوسری سائیڈ کو بھی تو پھر جو ہے کہ وہ چینج کریں گے اب میں نے ان کی سائیڈ چینج کی ہے دیکھیں جو مرضی کوئی کہے جو بھی ہے جتنی ایزی اور اچھی ریسیپی ہم لوگ چھوٹی ریسیپی ہوتی ہیں نہیں تو میری یہ ہی ہوتی ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو شیف اتنا اتنا مطلب کرتے ہیں کہ یہ کریں یہ چیز ایسے یہ ایسے کہ اس میں ٹائم کا بہت ضائع ہے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی ریسیپی ہو ایزی ریسیپی ہو جو بچے بنا سکیں کیونکہ اب ماہیں تو بنا ہی لیتی ہیں اب کوئی جواب سے آ کے اب یہ ہے کہ آپ نے چکن وائل کر کے اور آلو بائل کر کے رکھ دیں فریج میں وہ تو گھر میں ہوتی ہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں جیسے جواب کرتی ہیں بچے ہیں ویکنڈ پہ آپ بنا کے ایسی چیزیں رکھ دیا کہ نے صرف یہاں اس میں ایر فرائی میں کر لیں اس پہ یہ ہے کہ جس وقت اب ہم ان کو نکال لیں گے کیونکہ ہم نے زیادہ نہیں ان کو کرنا تھوڑا سا پہلے چولا آہستہ کریں گے ساتھ ساتھ نکالتے جاتے ہیں ایسے رمضان والی خشبو آ رہی ہے ایسے ہی ہیں جبی رمضان میں تو جبی اور میں تو کچن میں ہی ہیں شام ساری لیکن شکر ہے اللہ کا ساتھ ہوا بادتیں بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ریسی پی بناتے ہیں ربادتیں بھی کرتے ہیں اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے اللہ راضی ہوگا تو سب کام ہوں گے یہ آپ یہ سوچیں کہ جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اس نے سارے کام کر لیا بندے کو تو کوئی راضی کاری نہیں سکتا آپ وہ کہتے ہیں گلا بھی کٹوا دیں گے کہیں گے نہیں صحیح جگہ سے نہیں کٹا تھوڑا سا نیچے سے کٹوانا تھا یا تھوڑا سا اوپر سے کٹوانا تھا بھی کار لیتے ہیں یہ دوسرے بڑے والے ہیں یہ بھی اسی طرح کار لیتے ہیں جیسے وہ کی ہیں اسی طرح فرائی یہ بھی کرتے ہیں یہ ہم نے چولہ بند کر دیا یہ فرائی کر دیا اور ہم نے تین طرح کے بنا دیا یہ چھوٹے ہیں یہ دو پیس بھی بنا کے دکھا دیا یہ اب آپ کی چوائس پہ ہے کہ آپ نے کس طرح بنانے یہ فل پیس بریڈ کے اس طرح بھی بنا دیا مطلب ایک ہی ریسی پی میں ہم نے آپ کو تین اپشن دے دی ہیں کہ آپ نے کس طرح بنانی ہے جو آپ کو پسند ہوں وہ اس طرح آپ بنا لیں تو یہ شام کی چائے کے ساتھ سنیک ہو گیاں تیار یہ چکن اور پوٹیٹو سنیک ہو گیاں تیار جھٹ پڑ کوئی بھی گیسٹ آجے آپ بنا سکتے ہیں اس کے ہم نے تین طرح کے آپ کو بنانے سکھائے ہیں یہ دیکھیں تینوں طرح کے آپ نے ڈیفرینٹ ہیں جس طرح کے آپ کو پسند آئیں آپ بنائیں اور اپنے گیسٹ کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور کوکنگ ویدھمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں فرینڈز میں فیملی میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں یہی آپ کا پیار محبت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ